اچھا جی یہ 3BDD کا سیکنڈ فلور کا پوششل ہے یہ اس کی ڈرائنگ کے انٹرنس ہے اور یہ مین انٹرنس ڈرائنگ آپ کو دکھا جاتے ہیں اس کا ڈرائنگ روپ ہے اور مین سے یہ ڈرائنگ کے دوسری انٹرنس ہے اندر آتے ہیں یہ آپ کے سامنے اس ہیتے ہاتھ پہ کافی بڑا کشادہ لانچ ہے بہت سیرنگ ہوئی گئی ہے الٹے ہاتھ پہ یہ پہلا بیڈ روم ہے یہ دیکھیں اس کے اندر علماریاں بنی ہوئی ہیں تو مزید کوئی جگہ گھیرے گا نہیں بہت کشادہ واش رومز ہیں اس کے اور بہت اچھی سینیٹری کا استعمال کی ہے کوئی سیپیج کا غیرہ کوئی شون نہیں ہے یہ ایک اس کی فیسنگ ہے آگے آتے ہیں لانچ سے اچھا ہاتھ پہ ہمارے یہ کچن ہے کچن کے اندر بہت اچھا مٹیریل انہوں نے استعمال کیا اور ساری سینیٹری چولا سب چیزیں لگی ہوئی ہیں اس کے وہ ہم آتے ہیں اپنے دوسرے بیڈ روم اور تیسرے بیڈ روم کی طرف یہ ہمارا دوسرا بیڈ روم ہے یہ بھی کافی کشادہ ہے اس کا واش روم دیکھیں یہ ایک طرح سے ماسٹر واش روم ہے اس کی ہائٹ بھی اچھی خاصی ہے یہ آپ کا ٹیرس ہے جو پیچھے والے دوسرے تیسرے بیڈ روم کو پینکٹ بھی کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیکھوں اگر لانچ کی طرف آتے ہیں اپنے تیسرے بیڈ روم کی طرف یہ آپ کا تیسرا بیڈ روم ہے اس کا بھی واش روم دکھاتا ہوں گا یہ اس کا واش روم ہے اس کا بھی اچھا مناسب سائز ہے کوئی سی پیچھ وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں کوئی دیواروں کے اندر کریک نہیں ہے کوئی ایسی بات یہ اس کا تیرس ہے ایک طرح سے ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کے دونوں بیڈ رومز کو جوڑ ہے یہ ہم آگے اپنے دوسرے بیڈ روم کے اندر وہ اس کا واش روم اور اگین اپنے لانچ کی طرف برینڈ نیون تھوٹر دیڈی کا پورشن ہے پورشن جو ہے ہمارا یہ چھت کے ساتھ ہے اور چھت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی بھی ہے کیونکہ ایک فلور پہ دو بنے ہوئی اس ہی دیات والی فیمیلی کی ہے ہماری چھت یہ ہے بلکو سیپریٹ ہوئی بھی ہے بائی فرکیٹ ہوئی بھی ہے جتنا بڑا اپارٹمنٹ ہے ڈیڑھ سو گس کا اتنی ہی بڑی اس کی چھت ہے ایک کمرہ یہاں پر ایکسٹر بنایا ہے بھائی پروپر سسٹم ہے یہاں پر اگر آپ چاہے تو ایک واشنگ ایڈیا بھی بناوایا آپ کو زبردست چھت ہے چھت کے اندر بھی کوئی کریک نہیں کوئی ایسی چیز نہیں